اسلام علیکم Today is my topic about cool and blue یعنی کہ نزلہ اور زکام میرا آج کا ٹوپک ہے نزلہ اور زکام کے حوالے سے کہ نزلہ اور زکام ایک سیدمن انسان کو کیوں ہوتا ہے ہر وقت کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی کیا سمٹم ہے اور اس کی کیا ٹیٹمنٹ ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نزلہ زکام کا کیا علاج ہے اور نزلہ زکام ایک سیدمن انسان کو ہر وقت اور بار بار کیوں اور کس وجہ سے ہوتا ہے دراصل نزلہ اور زکام دراصل ایک وائرل ہوتا ہے جو کسی انسان کو ہو جائے تو دوسرے کو بھی چینکیوں کے ذریعے یا پھر نزلہ زکام یا آواز یعنی کہ کم از کم فاصلے پہ یہ وائرل پھیل جاتا ہے انسان کو کسی انسان کو ہے تو دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے اور یہ وائرل انپیکشن ہے اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اور یہ ایک قسم کا کول این پلو یعنی کہ نزلہ اور زکام ایک قسم کا وائرل بھی ہیں اور ایک قسم کا جو ہے یہ کسی وجہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور اس کو رییکشنز بھی کہتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے رییکشن کا ہونا اور یہ رییکشن کی وجہ سے بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے انسان کو اور یعنی کہ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈ میں اور سردیوں کے موسم میں بہت سارے بندے ڈریونگ کرتے ہیں ڈریونگ سے تو ہے تیز ہوا جو ہے انسان کو ٹھنڈا اور تیز ہوا ہمارے ناں کے ذریعے اور ہمارے موں کے ذریعے اور ہمارے خانوں کے ذریعے چلے جاتے ہیں اور ہمارے سنجس سائٹی یعنی کہ ہمارے یہاں پہ دو قدرتی ٹیکیاں ہوتے ہیں دو ٹیکیاں قدرتی یہاں پہ ہوتے ہیں آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو ٹیکیاں پہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر ریشے ہو جاتے ہیں ان کے اندر دماغ سے برین سے جو ہے ریشے آ جاتے ہیں پانی آجاتے ہیں جو کہ ہمارے آنکھوں کی نمی کے لیے آنکھوں کی تھری کے لیے اور آنکھوں کو خوشکی سے بچاتے ہیں دو ٹیکیاں یہاں پہ ہوتے ہیں جو کہ نام کو خوشک ہونے سے بچاتے ہیں اور دو ٹیکیاں یہاں پہ ہوتے ہیں جو ہمارے غدول یعنی کہ ہمارے خوراک کو حضم کرنے میں یہ ان کے پروڈیسنگ ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہم نوالہ اندر ڈالتے ہیں تو ہمارا مو اپنے آپ آجاتا ہے وہ خوراک اپنے آپ جو بیلا ہو جاتا ہے یہاں پہ دو قدرتی ٹینکیاں ہوتے ہیں ان سب ٹینکیوں کو مشترکہ لفظ میں اس کا نام دیا گیا ہے سنز سائٹی یعنی کہ ہمارے سردیوں کے موسم میں جیسا کہ ہم ڈیونگ کرتے ہیں اور ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا سرکلویشن آؤٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو موسم کی خرابی کی وجہ سے جیسا کہ تیز ہوایں اور تیز دعاں کی وجہ سے ہمارے سنز سائٹی میں خلل آ جاتی ہے وارل ہو جاتے ہیں جرسین لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سنز سائٹی کا سرکلویشن آؤٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے نزلہ زکام چلتے چلتے پھر بعض اوقات بخار میں بھی کنوٹ ہو جاتا ہے اور ٹھنڈی چیزیں کانے کی وجہ سے اور ترس چیزیں کانے کی وجہ سے ہمارے دو غدود ہوتے ہیں جس کو ٹانسلیٹ کہتے ہیں اور ان کو تھنڈا پھانی اور تھنڈی خوراک لگنے سے جیسا کہ سکریم یا کول فی یا کول ٹرینک یا کوئی تھنڈے اکھٹے چیزیں جیسا کہ مالٹا انار اور لنگو کچھ ڈائی لسی کچھ ترس مزاج کے خوراکیں جب اس میں لگ جاتے ہیں تو اس کے سرکولیشن بھی آؤٹ ہو جاتی ہے تیرڈ گلان کا سوجن انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انفلمیشن سوجن پھر ہمارے سنز سائٹی کی طرف بھی چلے جاتا ہے اور ہمارا موگ یعنی ہمارا گلہ سائز بڑھ جاتا ہے اور اس میں انفلمیشن سوجن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نزلہ اور دکان بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے اور نزلہ دکان دراصل تیز مچ مسالے والے خوراک لینے سے بھی ہمارے سنز سائٹی میں یعنی کہ خلل آ جاتی ہے اور تیز مچ مسالے والے خوراک کھانے سے بھی انسان کو ایک شنز ہوتے ہیں اور انسان کو نزلہ اور دکان بھی ہو جاتا ہے اور سروج کی روشنی سے بہت سارے بندوں کو سروج کی روشنی سے بھی الرجی ہوتی ہے رییکشنز ہو جاتی ہے اور تیز سروج کی روشنی سے بھی انسان کو نزلہ دکان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہے الرجی یعنی کہ کسی بھی خوراک کی وجہ سے یا کسی بھی مچ مسالے والے خوراک لینے سے اور یہ بہت سارے وجوہات کی وجہ سے الرجی رییکشن ہو جاتی ہے انسان کو تو پھر انسان کا ناک میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ اتر یا جیسا کہ پرفیوم یا جیسا کہ پودوں اور پولوں سے اور جیسا کہ جانوروں کے بالوں سے جانوروں کے پاس جانے سے بہت سارے بندوں کو اسی طرح رییکشن ہو جاتا ہے الرجی ہو جاتا ہے الرجی اور رییکشن کی وجہ سے انسان کا ناک بینا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آسو اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خورا کے اندر بھی اسے مالٹا کریلا اور مولی یہ تینوں چیزوں کو میکس کرنے سے بہت سارے بندوں کو reaction ح tracing ہوجاتے ہیں اس کینک کو پرowaرہ شان ہوتا ہے اور نزلہ دکام اور آنکھوں میں پانی آنا بھی شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ پیاز کاٹنے سے بہت سارے بندے پیاز کاٹھیں کی وجہ سے بھی پیاز کی smells حجبوں انسان کی آنکوں میں اور نانکھ میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس حجبوں rejection بھی ہو جاتا ہے اور پیاز کاٹ کرنے کی وجہ سے بھی کچھا پیاز لینے سے کھانے سے بھی انسان کو رییکشن اور الارجی اور نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس کے بعد صبح صبح ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بھی انسان کو نزلہ زکام لگ جاتا ہے اور تیز ہوا یا تیز دھند میں یا پھر دوان یا کیمیکلز لگنے کی وجہ سے بھی انسان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور کیمیکلز والے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں بہت سارے بندے جہاں کیمیکلز زیادہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی انسان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور اس کے بات ہے سر میں درد کی وجہ سے انسان کو نزلہ دکام بھی ہو جاتا ہے آنکھوں میں آسوانہ ہوتا ہے بعض اوقات اور جیسا کہ بہت سارے سے کام ہوتے ہیں پیٹرول کے ڈیزل کے کام کرنے سے بھی انسان کو الرجی اور نزلہ دکام ہو جاتا ہے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں ورشاہ میں شیئر کریں اور اس کا ٹیرمنٹ آسان ہے کہ آپ جو ہے ادھر کے چھائے سلیمان نے چھائے جو بنائے یا پھر ادھر کے سب چھائے بنائیں اس چھائے کو اچھی طرح دو کپ کر کے ایک کپ کی اندر اوبال کے آپ کو الانچی بھی ڈال سکتے ہیں اور زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح اوبال کے آپ سمپل سالہ والا برو کے ساتھ لے لیں صبح دوپیر اور رات کنٹم لے لیں کماز کم پندرہ سے بیس دن تک آپ مسلسل اسمال کریں اس سے آپ کے نجدہ دکھام میں کافی پڑکا جائے گا اور اس سے بھی کنٹرول نہ ہو تو آپ جو ہے جو ہر جو شندہ کے پڑیاں لے لیں شاشے لے لیں صبح دوپیر اور رات تین ٹیم اسمال کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کنٹرول نہ ہو تو پھر آپ کو پہنے ڈال سی اپ کے ٹیبلٹے بھی لینا ہے صبح دوپیر اور رات تین ٹیم ایک گولی تین دن تک آپ اسمال کریں اس سے مزید آپ کا نجدہ دکھام کنٹرول نہ ہو جائے تو براہ مربانی آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رضو کر لیجئے میرے یوٹیوب اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگیں تو براہ مربانی اس کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں ورسل میں شیئر کریں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز نئے بیماریوں کے بارے میں نئے میڈیسنوں کے بارے میں آپ کو علم کی جان کریں دے دوں گا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ